بسم اللہ الرحمن الرحیم زینب ناما کے ناظرین و سامین السلام علیکم پیپلز پارٹی کے بانی زلفکار علی بھٹو کا تختہ الٹنے والے جنرل زیاو الحق کو اپنے متمد خاص جنرل فیض علی چشتی پر بڑا اعتماد تھا اور وہ انہیں ہر طرح کی خاص مواقعوں پر اپنے ساتھ رکھتے تھے جنرل چشتی نے ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل زیاو الحق سے وابستہ اپنی یاد داشتوں کا کئی جگہ پر ذکر کیا ہے دیکھا جائے تو جنرل چشتی سے زیادہ جنرل زیاو الحق کی قابلیت اور اقتامات کو کوئی نہیں سمجھتا تھا انہوں نے تو جنرل زیاو الحق کی ایک دلچسپ ہماکت کا بھی ذکر کیا ہے وہ لکھتے ہیں جنرل زیاو الحق کے ہمراہ ہم فرانس کے دورے پر گئے وفت کے ارکان کو ایک آلہ ہوتل میں ٹھہرایا گیا تھا اسی شام جنرل زیاو الحق کے دروازے پر دستک ہوئی صدر مملکت نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ دروازے پر سفید فردی میں ملبوس ایک گورا کھڑا ہے جس کے کندھے اور سینے پر کافی تمغے لگے ہوئے تھے صدر مملکت نے اسے دیکھ کر فوراں تپاک سے ہاتھ ملایا اور بغلگیر ہو گئے اسے اندر آنے کی دعوت دی الیک سلیک اور خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد صوفے پر بٹھایا اور فرانس کے قومی حالات اور فرانس پاکستان فوجی تعاون پر بات چھٹ چرو کی چند منٹوں کے بعد گورے شخص نے کہا جناب مجھے آپ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی لیکن پھر بھی میرے لائق جو خدمت ہیں وہ بتائیں میں حاضر ہوں جنرل زیاو الحق حیران ہو گئے اور اب اس شخص کا تعرف پوچھا جس پر گورا بولا جناب میں اس ہوتل کا بیرہ ہوں اور آپ کی سرویز کے لیے آیا تھا کوئی حدمت ہو تو بتائیے جنرل چشتی بیان کرتے ہیں کہ یہ سن کر صدر زیاو الحق بڑے شرمندہ ہوئے اس گورے کو رخصت کیا اور بعد میں میں نے صدر مملکت سے پوچھا آپ نے اس پیرے کو کیا سمجھا تھا جنرل صاحب کہنے لگے میں سمجھا تھا فرانسیسی بحریہ کے ایڈمیرل ملاقات کے لیے آئے ہیں اس کے بعد ہم دونوں ہنسی سے لوٹ پورٹ ہوتے رہے جنرل زیا اور جنرل چشتی کے تعلقات بہت قریب بھی تھے لیکن یہ کبھی سمجھ نہیں آیا کہ پھر اچانک کیا ہوا جو ان کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں رہے جنرل چشتی بلاہر فوج سے ریٹائر ہو گئے تھے یاد رہے کہ جنرل چشتی جنرل زیا کو انیس سو چھاسر سے جانتے تھے اور پھر جب انہیں انیس سو چووٹر میں لیفٹینن جنرل بنایا گیا تو انہوں نے جنرل زیا کو کہا کہ اب آپ کے اوپر ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے جس پر زیا نے انہیں جواباً کہا کہ جی مرشد میں خیال کروں گا اس دن کے بعد سے انہوں نے جنرل چشتی کو مرشد ہی کہنا شروع کر دیا تھا اگر آپ کو زینب ناما کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ